اسلام علیکم ویورز نیو گلوبل ٹائرز کے ایک دفعہ پیر خوش آمدیب آج کے اس وی لاؤڈ میں ہم بات کریں گے میران کے ٹائرز کے بارے میں اور اس کے لیے چلتے ہیں تلال بھائی کی طرف اسلام علیکم تلال بھائی والیکم السلام کیسے ہیں ویورزہ آپ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تلال یہ بتائیے کہ میران میں ہمارے پاس ٹاک میں کون کون سے ٹائرز آویلیبل ہیں اور کون سا ٹائر آپ ریکمنٹ کرتے ہیں جو بہت اچھا بھی ہو اور پرائیس میں بھی بہت مناسب ہو یہ تو اب ایک مشکل سوال ہے کیونکہ جس طرح ٹائرز کی پرائیسز بڑھ رہی ہیں اسی طرح میران کے ٹائرزوں میں بھی بہت زیادہ انکریز آیا ریسنٹلی خاص طور پر جو چائنیز ٹائرز سے جو کہ بجٹ میں آپ کو کٹیگری میں مل جاتے سے ان کی پرائیسز بھی بڑھ رہی ہیں اگر ہم ٹائرز میں آپ کو مختلف آپشنز دکھائیں گے آج لیکن ہم اس ویڈیو کے انڈ پہ وہ ٹائر ریکمنٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ اس کٹیگری میں مہران کے لیے سب سے بیسٹ بھی ہے اور بجٹ وائز بھی سب سے زیادہ فرنڈلی ہے آپ کی جیب پہ بھاری بھی نہیں پڑے گا اور مائلیج میں تمام بڑے برینڈز کے مقابلے میں زیادہ اچھا چلنے والا ٹائر ہے تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا ہم انڈ میں اس ٹائر کا ذکر کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں لنگ لانگ میں آپ کو ایک سو پچپن ستر بارہ میں وائٹ لیٹر ٹائر کیونکہ مہران میں آتے بھائی بہت زیادہ جو ڈیمانڈ آتی ہے وہ لکھائی والے ٹائروں کی آتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لنگ لانگ کے ٹائر ہیں اور یہ وائٹ لیٹر میں آتے ہیں میں آپ کو اگر اس کی پیٹنگ پھوڑی ہٹا کے اس کی ورڈنگ بھی دکھاؤں تو یہ جو ہیں یہ سفید لکھائی کے ساتھ آتے ہیں دونوں ٹائر کی دونوں سائٹ پہ وائٹ لیٹرنگ ہوتی ہے اور لنگ لانگ برینڈ اس کا نام لکھا ہوا ہے اور اس کے پیٹن کو اگر آپ دیکھیں تو ایک جو ہے آف روڈ آن روڈ دونوں طرح کے انوارمنٹ پہ چلنے والا آل ٹرین پیٹرن ہے کچھے پکے پہ اچھا چل سکتا ہے اگر کوئی بھائی ٹیکسی چلاتے ہیں اوبر چلاتے ہیں اور اس لیے مہران میں یہ ٹائر ڈالنا چاہتے ہیں تو لنگ لانگ ایک اچھی میلیج دینے والا ٹائر ہے اسی طرح اسی کیٹیگری میں کچھ لوگ جو ہیں زیادہ خوبصورت ٹائر کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس موٹی لکھائی میں ڈبل سٹار کا ٹائر بھی آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑی لکھائی کے ساتھ آتا ہے جس میں لیٹرز بڑے ہوتے ہیں اور اس کا پیٹرن بھی دیکھیں تو انتہائی خاموش ٹائر ہے کوائٹ ٹائر ہے اور کمفرٹیبل پیٹرن ہے سوفٹ ٹائر ہے اور اس کی اگر ہم ان دونوں ٹائر کی پرائس کی بات کریں تو لنگ لانگ والا انتہائی کمپیٹیٹیو پرائیڈ چھتیس ہزار پے کے چار ٹائر اویلیبل ہے اور ڈبل سٹار کی اگر ہم بات کریں تو یہ آپ کو اٹھتیس ہزار پے کے چار ٹائر ملیں گے سپیشل ڈسکاؤنٹ آفر کے ساتھ تو آگے چلتے ہیں اسی میں کچھ بھائی جو ہیں وہ ایک سو پنتالیس ستر بارہ وہ ٹائر لگانا چاہتے ہیں میران میں اگر آپ ایوریج اچھی رکھنا چاہتے ہیں یا اگر آپ جو ہے ہلکی کرنا چاہتے ہیں گاڑی کو تو اس کے لیے ایک سو پنتالیس ستر بارہ ایک بہت مناسب سائز ہے کیونکہ یہ پچپن کے مقابلے میں تھوڑا سا پتلا ہوتا ہے تو اس میں آپ کی گاڑی کی ایوریج بھی بہتر ہو جاتی ہے فیول ایوریج بہتر رہتی ہے اور گاڑی جو ہے وہ لائٹ رہتی ہے تو میران کا ایوریجنل سائز ایک سو پنتالیس ستر بارہ وہ بھی اویلیبل ہے اور اس میں آپ کو نینکنگ کا تائیوان کا برینڈ ملے گا تائیوان کا ٹائر انڈر ورنٹی آتا ہے ٹو یئر منفیکٹرنگ فالڈ ورنٹی کے ساتھ آتا ہے اور بہت ہی زیادہ مالیج دینے والا ٹائر ہے پرائیس کے اگر ہم بات کریں تو یہ دس ہزار پانچ روپے میں ایک ٹائر اویلیبل ہے اچھا سوری طلال میں آپ کے بات کاٹ رہا ہوں اچھا ایک ہمارے ویورس کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ابھی تک تو ہم نے بات کی ہے پچپن ستر بارہ اور پنتالیس ستر بارہ مہران کی تو یہی سائز اور کن کن کارز میں لگ سکتا ہے بلکل آتے بھئی مہران کے علاوہ یہ ٹائر آپ کی جو کورے آتی ہے اس کے اندر بھی لگ سکتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے پرانی آلٹو جو دو ہزار موڈل اور دو ہزار دو موڈل اور جس کو پرانی شیپ آلٹو کی کہلائی جاتی ہے اس کے اندر بھی لگ سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو وی اکس آر پرانے موڈل کی جتنی گاڑیاں ہیں اور اس کے علاوہ کچھ موڈل جو خیبر کی ہیں اس کے اندر بھی پچپن ستر بارہ لگ سکتا ہے تو اسی کیٹیگری کو آگے چلتے ہیں ہم اسی میں جو ہے آپ کو اب آتے ہیں برینڈ کی طرف ہم نے چائنہ میں ایک آپ کو وسیع ورائٹی دکھائی کہ چائنہ میں تقریباً 36000-38000 رپے کی رینج میں اچھا وائٹ لیٹر لکھائی والا خوبصورت ٹائر مل جائے گا اگر آپ برینڈ ڈالنا چاہتے ہیں اچھا ٹائر ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بہت اچھی اچھی آپشن ڈیویلیبل ہے نیو گلوبل ٹائرز میں آپ کو ڈن لپ کا ایسپیڈ ٹورنگ ٹی ون کا جو کہ ٹورنگ سیڈیز دن لپ کی آتی ہے جو کہ بہت ہی مشہور ہے ٹی ون ٹائر میں آپ کو یہ پیٹرن مل جائے گا اور یہ والا جو پیٹرن ہے یہ سپیشلی ہمارے انوائرمنٹ میں جہاں پہ کچھا پکا اور شڑکیں اور بہت ہی مختلف قسم کی شڑک ملتی ہے آپ کو ٹوٹی پھوٹی کھڑوں والی اس کے اندر بہت زیادہ اچھا چلتا ہے کیونکہ ٹورنگ کا ٹائر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹری لائن آتا ہے اور اس کے اندر جو ہے گھروو بڑے دیئے گئے ہیں جس کی وجہ سے مٹی بارش پانی کیچڑ ہر طرح کے انوائرمنٹ میں اچھا ٹلتا ہے اور پرائس کی اگر ہم بات کریں تو بہت ہی مناسب تیرہ ہزار ساسٹو پچاس روپے میں دن لپ کا ٹائر آپ کو اویلیبل ہے اب اگر ہم بات کریں تو سب سے اچھے برینڈ میں تو پھر بریسٹون کے بغیر یہ کہانی کمپلیٹ نہیں ہوتی تو بریسٹون کا اسپیشلی بی سیونٹی اویلیبل ہے اور یہ ٹائر جو ہے اگر ہم اس کو چھوٹی سائز میں سب سے زیادہ چلنے والا ٹائر کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا بریسٹون بی سیونٹی کا ٹائر وائٹ لیٹر ہوتا ہے خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مائلیج دینے والا ٹائر ہے اور کچھ کیسیز میں ایک لاکھ کلومیٹر سے زیادہ مائلیج دیتا ہے اس کا پیٹرن دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی جو ہے وہ ملٹی پرفس پیٹرن ہے مٹی بارش پانی ہر طرح کے انوائرمنٹ کے لیے بہت ملازب ہے خاص طور پر اگر آپ کا کچھے پکے آپ کا کچھے پکے پہ چلنا ہوتا ہے آپ کے دھیات والی سائیڈ پہ آپ کا آنا جانا ہوتا ہے جہاں پہ سڑکے ٹوٹی پھوٹی ہیں تو بریسٹون بی سیونٹی کا ٹائر آپ کے لیے بہت کامیاب ہے تو اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں آتی بھائی اس ٹائر کی جس کا ہم نے آپ کے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا کہ سب سے اچھا ٹائر اور سب سے اچھی پرائیب اب بریسٹون کی پرائیس ہم ذکر کرنا بھول گے تو یہ سولہ ہزار پے کا ایک ٹائر اویلیبل ہے سولہ ہزار کے مطابق چونسٹ ہزار پے کے چار ٹائر ہے اور اب ہم جس ٹائر کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ بریسٹون سے سستہ بھی ہے اور قوالیٹی میں کسی بھی طرح بریسٹون بی سیونٹی سے کم نہیں ہے ہم بات کر رہے ہیں جی ٹی ریڈیل چمپیارو ایکو جی ٹی ریڈیل چمپیارو بی ایکس تی پلس ٹائٹ کی ہے جی ٹی ریڈیل جو ہے انڈونیشیا کا برینڈ ہے اور بہت ہی اچھا برینڈ ہے اور پاکستان میں سب سے زیادہ چلنے والے ان برینڈ میں شامل ہے جو کہ ہمارے گرمی کے مختلف قسم کے انوائرمنٹ میں اور ٹوٹے پھوٹے سڑکوں کے والے انوائرمنٹ میں بہت اچھا چلتا ہے اگر آپ اس کا پیٹرن دیکھیں تو گڑی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے جو گرووز دیے گئے ہیں وہ انتہائی ڈیپ گرووز ہیں کیونکہ اس کا جو ریبر کی کونٹیٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو گرووز ہوتے ہیں وہ بہت ڈیپ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کچھے پکے میں بجری پہ پتھر پہ مٹی پہ بہت اچھا چلتا ہے گرووز نہیں کرتا سلپ نہیں ہوتا ٹائر اور بریک بہت اچھی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ٹائر بہت ہی کمفرٹیبل ہے اور آپ کی گاڑی بلکل صافت ہو جائے گی جس کی وجہ سے جو ہے کھڑوں مڈوں کا بلکل آپ کی گاڑی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا آپ کی سسپینشن بچی رہے گی اور آپ کی مائلیج جو ہے وہ کمفرٹیبل ہو جائے گی تو ناظرین یہ جو ہے جی ٹی کا ٹائر ان اس کیٹیگری میں آتا ہے جو کہ پرائیس وائز اور کوالٹی وائز بہت ٹاپ لیول پہ ہے اور اگر ہم پرائیس کی بات کریں تو یہ سپیشل ڈسکاؤنٹ آفر آپ کو بارہ ہزار دو سور پی کا اویلیبل ہے نیو گلوبر ٹائر پہ تلال بھائی بہت شکریہ آپ نے بڑی کمپریہنسیف ڈیٹیل دی ہیں اور پرائیسز بھی مناسب ہیں اور یہ جی ٹی کے ٹائر کا جس کا آپ نے ذکر کی ہے میرے خیال میں جو لوگ ٹیکسی چلاتے ہیں یا اوبر یا کریم پہ جن کی کارز چلتی ہیں ان کے لیے تو بہت ہی سوٹ ایبل ٹائر ہے کیونکہ ایک بجٹ ٹائر ہے تو کائنلی آپ یہ بتا دی بجٹ ٹائر ہونے کے ساتھ ساتھ ستر سے اسی ہزار کلو میٹر مائلیج جینے والا ٹائر ہے پلس ایک سال کمپنی ورنٹی کے ساتھ آتا ہے تو آپ کو ہر کنا کی پریشانی سے بھی محفوظ رکھتا ہے تو ہمارے ناظرین کو کارنلی آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ اگر کوئی پاکستان میں شہر سے باہر سے کوئی آپ سے منگوانا چاہے تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا بہت ہی آسان پروسیجر ہے ناظرین جہوں بھی پورے پاکستان میں کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں اس کے آپ کی سکرین پہ وٹس اپ نمبر دیئے گئے ہیں اس پہ وٹس اپ پہ ہمیں میسج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ ہم آپ کو پراندیکھین پورے پاکستان میں ڈیلیوری کے سسٹم موجود ہیں اس کے لئے ہم آپ کو گائیڈ کریں گے وٹس اپ نمبر پہ رابطہ کیکے بہت شکریہ تلال بھائی دیکھتے رہیے تائٹ ہے اللہ حافظ